اسلام علیکم دوستو مناسب نیند کسی بھی شخص کی جسمانی اور دماغی کنڈیشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے سلیپ ڈپریویشن یعنی نیند سے محرومی انسان کو بہت زیادہ سیریس اور لونگ ٹرم ایپیکس کی طرف لے جاتی ہے ڈاکٹرز کے مطابق ایک ایڈلٹ انسان کو تقریباً ایک دن میں سات گھنٹے سونا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سلیپ ڈپریویشن پر ہونے والے ایک فیمس ایکسپیریمنٹ کے بارے میں بتانے جارہی ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچی رہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں یہ ایکسپیریمنٹ 1964 کے اختتام میں ہوا کیلیفورنین ہائی سکول کے ایک سٹوڈنٹ جس کا نام رینڈی گارڈنر تھا اس نے دو سو چونسٹھ گھنٹے جاگ کر کول میں ہونے والے سائنس ایکسپیریمنٹ کے لیے ایک انوکھا تجربہ کیا اس نے گیارہ دن لگتا جاگنے کا ورڈ ریکارڈ بنانے کا فیرسہ کیا یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی ایک شخص دو سو ساٹھ گھنٹے تک جاگتے رہنے کا ریکارڈ بنا چکا تھا یہ ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے اس نے اپنے دو دوستوں کو اپنے ساتھ رکھا جن کا یہ کام تھا کہ کسی بھی حالت میں اسے سونے نہیں دیں گے آہستہ آہستہ اس کے اس ایکسپیریمنٹ کے چرچے دور دور تک ہونے لگے اور روزانہ سوشل میڈیا پر اس کی خبریں عام ہو گئیں ایسے ہی ایک فیمس سلیپ ڈیسرچر ویلیم ڈینڈر تک یہ خبر پہنچی تو وہ اپنی ڈیسرچ کے لیے اس کے پاس پہنچ گئے اور اس پر مختلف ریسرچر کی گئیں ٹیسٹ اور سمیل کو لے کر بھی کافی ایکسپیریمنٹ کیے گئے اور انہوں نے فیل کیا کہ اس کا نوز کافی سینسٹیو ہو گیا اور کسی چیز کی ہلکی سی سمیل بھی اسے بڑی لگنے لگی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا نام تک بھول گیا تھا اور اسے عجیب عجیب خیالات آنے لگے تھے آخر کار دو سو چونسٹ گھنٹے لگاتا جاگنے کے بعد ریکارڈ ٹوٹ گیا اور یہ ایکسپیریمنٹ اوفیشلی ختم ہوا اسے قریبی ہوسپیٹل میں اس کی برین ایکٹیوٹیز کو سٹڈی کرنے کے لیے بھیجا گیا اس کے بعد وہ فورٹین آرز تک سویا اور اس کے دوست کے مطابق وہ بالکل نیچرلی ہی اٹھا کیونکہ اسے بات سوم جانا تھا گیارہ دن لگاتا جاگنے سے اس کو کوئی زیادہ سیریس برین ڈیمیٹ تو نہیں ہوا اور نہ ہی یہ شک فیزیالوجیکلی سفر ہوا لیکن بعد میں اسے کلیپنگ انسومنیا ہو گیا جو کافی سال تک ٹھیک نہیں ہو سکا دوستو مجھے تو اگر کوئی ایک کروڑ رقم بھی دے میں پھر بھی ایسا چیلنج ایکسپٹ نہیں کر سکتی کیا آپ ایسے کر سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کریں ایسی یہ امیزنگ اور فیشنیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے وٹس وٹ آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ